سپریم کورٹ میں آیودھیا کے رام جن بھومی بابری مسجد معاملی کے سنوائی ختم ہو گئی چالیس دنوں تک چلی اس معاملی کے سنوائی کا بدوار کو آخری دن تا لیکن بیان بازی ابھی بھی جاری ہے مہند رام ویلاس ویدانتی نے مسلم پکش کے وکیل راجیو دھون پر نشانہ سا تھا رام ویلاس ویدانتی نے کہا کہ راجیو دھون نے کورٹ کا اپمان کیا ان پر کڑا ایکشن ہونا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ وکیل راجیو دھون نے ہندو پکشکاروں کے اور سے پیش کیا گیا ایک نقشہ پھار ڈالا تھا اور اسی پر اب رام ویلاس ویدانتی نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا راجیو دھون نے کیبل کورٹ کا اپمان نہیں کیا سمبیدھان کا بھی اپمان کیا نیاید حصوں کا اپمان کیا نیاید حصوں کا اپمان کیا اور نیاید حصوں کے بیچ میں ججوں کے بیچ میں کوٹ کے سامنے اس کو چار ٹکڑے میں پھاڑ کر پھینک دینا یہ بھارتی سنسکرٹی کا بھارتی سمبیدھان کا اپمان ہے سپریم کوٹ کے پورو ججوں سے بارتہ کیا تو ان کا کہانہ تھا کہ ویدانتی جی یہ تو ٹھیک ہے اس نے تو پورے دیس کا اپمان کیا بھارت کا اپمان کیا لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو کچھ مقدمہ پرابیت ہو سکتا ہے چونکہ ججوں کے سامنے اس پرکار کے حرکت کی گئی ہے اس لئے ججوں کو اس پر سویم سنگیان لینا چاہیے اور چونکہ رام للا کے پکچ میں ہی نرنے آئے گا چونکہ سنی بابوڑ اسے لئے کھیچ کر کے اپنا مقدمہ اپس لینے کی بات بھی کہہ دیا تھا اس لئے بیچ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کے نات کے کوئی نیالیک پرابیت ہو اور نیالے ہم لوگوں کے اوپر یہ اپجیکشن لگائیں کہ جب نیالے کا کام چل رہا تھا تو نیالے میں بادھا دینے کے لئے ایسا کام کیوں کیا گیا اس لئے نیالے کے سنگیان میں ہے یہ اور میں چاہتا ہوں کہ جب اس کا نرنے آ جائے گا تو نرنے آنے کے بعد پھر میں راجیب دھون کو دیکھوں گا کہ راجیب دھون نے جس پرکار کوٹ کا اپمان کیا نیالے کا اپمان کیا نیائے کا اپمان کیا نیائے ادھیسوں کا اپمان کیا بھارتی سنسکریتی کا اپمان کیا